ام من يجیب المصطر اذا دعاہو و یکشف السوء یہ بیسے پارے کے پہلے سفے پہ ہے یہ یاد رکھئے گا پہلی سفے پر جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو بٹھائیں اس سے پوچھیں وہ آیت کدر ہے شروع کے اندر ہی ہے چار پانچ سطروں کے بعد ام من يجیب المصطر اذا دعاہو و یکشف السوء جو یہ پڑھے گا اب سنیے اس کو کیا کیا ملے گا سب سے پہلے کہ اس آیت کو جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کے بعد اگر وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت فیل فور اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور اگر ہاں فیل فور قبول فرمائیں گے اور اگر اللہ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کا قبول ہونا ضروری ہے تھوڑی دیر بعد قبول کریں گے اس ورد کے کرنے والے کی اولاد کو اچھے رشتے ملیں گے جو اس ورد کا احتمام کرے گا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس کو یا اس کی اولاد کو اللہ اچھے رشتے دے گا اس ورد اس آیت کے پڑھنے والے کو جب یہ کسی مشکل میں پھسے گا اور اگر اس کی زبان سے اس وقت نکلا جب آپ سے موبائل چھیننے آتا ہے نا کوئی اس وقت یہ دعا پڑھو اس کو نظر ہی نہیں آوگے اس کو نظر ہی اس ظالم کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری گردن پکڑ لینا اگر کسی کو دیکھو کہ موبائل چھیننے آ رہا ہے یہ دعا پڑھو اللہ اس ظالم کو ہمت ہی نہیں دے گا آپ کے پاس آنے کی اور اگر کوئی غم مسلسل چھ سات دنوں سے آپ کی طرف متوجہ ہے کوئی خوف یا کوئی غم آپ کی طرف متوجہ ہے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال اولاد کی طرف سے کوئی غم مل رہا ہے اس کا ورد بڑھا دو اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھ کر اس کو تین سو دفعہ دن میں پڑھو اللہ اس غم اور خوف کو دور کر دے گا یہ ورد کر پڑھنے والا اللہ کبھی اس کو نامراد نہیں کرے گا یہ جو دعا مانگے گا ام من یجیب المصطر اذا دعاہو و یکشف السوع اللہ اس کی دعا پوری کرے گا